پروردگارِ بہروں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيِّنَا وَمَعْلَانَا مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدُ وَبَارِقْ وَسَلِّمُ محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَا عَلَيْكُمُ السَّيَامُوا كَمَا كُتِبَا عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ ماہِ سیام ماہِ رمضان اللہ تعالیٰ کا انام خواتین و حضرات ماہِ سیام ہم سب کو بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور ماہِ سیام عطا فرمایا رحمت کا عشرہ مغفلت کا عشرہ آتش دوزہ خسر نجات کا عشرہ نوافل کا ثواب فرض کے برابر فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر یہ شہرِ مواسات اللہ اکبر یہ نزولِ قرآنِ کریم کا مہینہ یعنی کیا کیا بات کہی جائے قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے کہ اس نے دن میں روزہ رکھا اور رات کو قرآنِ کریم بھی تلاور فرمائی یعنی ترابیوں کا ذکر ہو رہا ہے خواتین و حضرات یہ ماہِ سیام یہ ماہِ سیام کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے کیوں عطا فرمایا ہے ماہِ سیام کی فضیلت کیا ہے روزہ کا فلسفہ کیا ہے اللہ ہمیں کیوں دن بھر بھوکا رکھتا ہے یعنی حلال حرام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی منشاہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے ہمیں اللہ روزہ کیوں رکھوا رہا ہے سوالات بہت سارے ہم رکھیں گے کیا روزہ اپنے آپ کو فتح کر لینے کا نام نہیں کیا روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تسخیر ہو کر پورے کائنات کو تسخیر کرنے کی تیاری کا نام نہیں یہ کیا ہے یہ ماہِ رمضان یہ ہے کیا خواتین و حضرات اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ یہ شبِ قدر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تم کیا جانو تم کیا سمجھو کہ شبِ قدر ہے کیا ہزار مہینوں سے افزل خواتین و حضرات بہت ساری باتیں سیکھیں گے ہم مولانا شجاہ الدین شیخ صاحب سے ہمارے ملک کا ممتاز نام بہت معروف اور مقبول نام خواتین و حضرات شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمن ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدیت کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیت نمبر ایک سو تیرہ سی ون ایٹی تری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزیں فرض کر دیئے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی صدق اللہ العظیم شیخ صاحب سب سے پہلے تو ماہِ سیام کی بڑی مبارک بات ہم سب کو آپ کو اور رمضان کے مہینے میں جس طرح آپ دور قرآن کرواتے ہیں اس پر آپ کو سلام اللہ اکبر ارشاد فرمائیے کیا ہے یہ ماہِ سیام یہ کتبہ علیکم السیام و کمہ کتبہ علی اللذین من قبلکم لالکم ترتقون کیا ہے یہ اہلِ ایمان سے مخاطبت اللہ کر رہا ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من آہلی آمین یا رب العالمین انجیس صاحب سے پہلے ہم پر اللہ تعالی کا شکر واجب ہے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ماہ رمضان عطا فرمایا ہے اب اصل بات ہے کہ اس ماہ مبادر کی قدر بھی کرنی ہے اور جو مل چکا اس پر شکر کرنا ہے قرآن حقیم سلو ابراہیم کے آیت نمبر سات میں آتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ فرماتا ہے شکر ادا کروگے میں تمہیں مزید نعمت عطا کروں گا کیا ہے ماہ رمضان احادیث کی کچھ کتب میں یہ روایت دو مہینے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمارے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون ہوگا جو اس ماہ مبارک کی عظمت کو سمجھتا ہو تو آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ دو مہینے پہلے اس کی تیاری کی جا رہی ہے اسی طرح مشہور خطبہ ہے آپ نے ایک دو جملے اس کے پیش بھی کیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ شعبان کی آخری تاریخ کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو جمع فرمایا اور ماہ رمضان کی عظمت پر مبنی خطبہ عطا فرمایا جس میں یہ تذکرہ بھی آیا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر پہلا عشرہ جو ہے برحمت کا دوسرا مغفرت کا تیسرہ جہنم سے ازادی کا ایک رات ہے جس جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اس خطبے میں بھی ذکر ہے اور سور قدر میں بھی ذکر ہے تو گیا حضور علیہ السلام بہلے خطبی تیاری فرماتے اور آپ نے ایک دن پہلے خطبہ عطا فرما کر صحابہ اکرام کو اس کے لئے تیار کیا ہے قد ازل لکم شہر نظیم جی تم پر ایک بڑا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اور شہر مبارک برکت والا مہینہ ہے شہر فیہی لیلت القدر اس میں قدر کی ایک رات ہے خیر من الفی شہر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اس ماہ مبارک کے روزے اللہ نے فرض قرار دیئے اس کی راتوں کے قیام کو اللہ نے عجر و ثواب کا قرار دیا اور اس کا پہلا عشر رحمت دوسرا مغفر ہے تیسرا جہنم سے آزادی کا جو نفل ادا کرے تو اس کو فرض کے برابر عجر عطا ہوگا جو فرض عطا کرے اس کو ستر فرضوں کے برابر عجر عطا ہوگا یہ وہ مہینہ جو حمدردی شہر المواسات غمخاری حمدردی کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ حضور فرماتے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے دوسری احادیث میں ذکر آتا ہے جس ماہ مبارک کا آغاز ہوتا ہے پہلی راز سے جنت کے سارے دروادے کھول دی جاتے کوئی بند نہیں ہوتا اور جہنم کے سارے بند کر دی جاتے کوئی کھلا نہیں ہوتا اور اللہ کے طرح سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے نیکی کے شوقین آگے بڑھ اور نیکی میں لگ جا اور اے بدی کے شوقین اے گناہوں کے کرنے والے رک جا گناہوں سے اور ہر رات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس ماہ مبارک میں جنت کا حصول آسان کوشش کرو محنت کرو گناہوں کو چھوڑو جہنم سے بچنا آسان نیکی میں آگے بڑھو تو نیکی کرنا آسان بدی سے گناہ سے بچنا چاہو تو بچنا آسان اور اللہ کی مغفرت حاصل کرنا چاہو تو وہ بھی آسان یہاں ساتھ ساتھ میں بھی ارس کر دوں رات شروع ہوتیت غروب آفتاب کے ساتھ افطار کے وقت بھی دعائیں قبول ہوں گی رات مکمل ہوتی ہے صبح سادق تک جا کر تو اس سے قبل سہری کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ان اوقات کو بھی مفید بنا کر اللہ سے مانگنا اللہ کے سامنے رونا اللہ کے سامنے گرگڑانا اس کی کوشش کرنی چاہیے ایک اور جملہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں ارس کروں کہ یہ ماہ مبارک ہمارے لئے سیزن ہے یہ بندہ مومن کے لئے نیکیوں کا موسم بہار ہے اگر اس سوڈنٹ سے تو ان کا بھی سیزن آتا ہے اگزائمنیشن کا ہم پروفیشنل سرڈیس کرتے رہے ہمارا بھی سیزن اگزائمز کا آتا تھا آج کوئی مارکٹ کا سیزن آ جاتا ہے مخصر موسموں کے اعتبار سے چیزوں کا سیزن آ جاتا ہے رمضان مبارک آتا ہے تو بھارل کھانے پینے والوں کا کپڑے بیشنے والوں کا بھی سیزن آ جاتا ہے یہ ماہ رمضان بندہ مومن کے لئے موسم بہار نیکیوں کا اور یہ سیزن ہے اور آج پہلے دن سے ہمارے سامنے بات رہنے چاہیے ماہ مبارک میں سیزن کی تیاری پہلے ہوتی اور امام الانبیاء دو مہینے پہلے دعا فرمارے صلی اللہ علیہ وسلم سیزن کے لئے پہلے سے اپنے آپ کو الوکیٹ کیا جاتا ہے فارغ کیا جاتا ہے فوکس کیا جاتا ہے تاکہ سیزن کے آغاز سے ہی ہم زیادہ سے زیادہ کمائی کرنے والے بن جائیں اور سیزن میں آرام کم ہوتا ہے ہمارے غلط تصور بن گیا کہ شاید رمضان سونے کا مہینہ ہے رمضان آرام کا مہینہ نہیں رمضان قیام کا مہینہ ہے رمضان کھڑے ہونے کا مہینہ ہے ایک قیام تو رات کا ہے آگے بعد ہو جائے گی انشاءاللہ ایک قیام محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا بدر میں بھی رمضان میں ہوا ایک قیام محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فتح مکہ کے موقع پر رمضان میں ہوا تو وہ قیام جو نماز کا وہاں سے لے کر وہ قیام جو اقامت دین کے لیے ہو جو نفاظ دین کے لیے ہو جو غلبہ دین کے لیے ہو یہاں تو مہینہ ہے کھڑا ہونے کا یہ سیزن ہے سیزن میں مہنت زیادہ ہوتی ہے آرام کم ہوتا ہے اور کمائی زیادہ کی جاتی ہے جسم آرام بھی مانگتا ہے سہری کے وقت میں کھانا پینا بھی ہوگا افطار کے وقت کھانا پینا بھی ہوگا کوئی اس کی معاذ اللہ نفی نہیں کی جا رہی بلکہ برکت ہے حضور فرماتے سہری کرو اس میں برکت ہے اور حضور فرماتے میری امت خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی جلدی سے مراد وقت سے پہلے نہیں فوراں کر لینا ہے تو یہ تاقیب بھی حضور نے عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم مگر ہمارے عام تصور کے مطابق یہ بیٹھے رہ جانے سوتے رہنے آرام کرنے دورمنٹ ہو جانے اور ان ایکٹیو ہو جانے والا مہینہ نہیں یہ ایکٹیوٹی والا مہینہ ہے سٹرگل والا مہینہ ہے یہ محنت والا مہینہ ہے یہ جدو جہت والا مہینہ ہے جو امام الانبیاء کی صیرت کا مطالعہ کرے تو وہاں سے بھی ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے معمولات کو دیکھیں ان سے بھی ہمیں دکھائی دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تمام جو گفتگو آپ نے فرمائی کہ اس مہینے میں ہمارے کام کیا ہونے چاہیے ہماری ایکٹیوٹیز کیا ہونی چاہیے میرا سمپل سوال آپ کے خدمت میں یہ ہے جو انٹرو میں بھی میں نے سوال یہ چھوڑا تھا کہ جناب والا یہ فرمائیے کہ یہ اللہ تعالی ہم سے کیوں یہ تمام کام کروا رہا ہے کس چیز کی تیاری اللہ تعالی ایک بندے مومن کی کرواتا ہے اس مہینے مبارک ماشاءاللہ اور بلکہ آپ نے انٹرو میں یہ فرمایا کہ کیا بھوکا رکھوانا ہی مقصود ہے کیا بھوکا رکھوانا ہی مقصود قطعہ نہیں مولانا بلکہ محزاد مروم کے بڑے پیارے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف بھوکا رہنا اور صرف بھوکا رہنا ہی عبادت ہوتی تو جتنے فقراء اور مساکین ہیں یہ سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے سب سے بڑے متقی ہوتے لال لکم تتقون ڈاکٹر سراج صاحب رحمت اللہ رہے کا پورا خطاب اس موضوع اور کتابچہ بھی ہے عظمت سوم کے عنوان سے سوم کا لفظ کیا ہے عرب کیونکہ وہ اونٹ بھی استعمال کرتے تھے عام طور پر سواری کے لیے مگر وہ گھوڑے بھی استعمال کرتے تھے والعادیات یا دبہا اللہ صورت عطا فرماتا ہے پوری قسم اٹھا کر تو گھوڑے وہ اکثر استعمال کرتے تھے کبھی لوٹ مار کے لیے اور کبھی جنگ کے لیے تیز رفتار جانور ہیں تو عرب اپنے گھوڑوں کا اسٹیمنہ بڑھانے کے لیے ان کی سٹرینٹھ بڑھانے کے لیے ان کو بھوکا رکھتے تھے پیاسا رکھتے تھے حتیٰ کہ وہ جو آندھی کے تھپیڑے چلتے اس رخ پر ان کا مو رکھ کر پکڑ کے رکھتے تھے مضبوطی سے تاکہ وہ تھپیڑے کھانے کے قابل ہو یہ عربوں کا بھوکا رکھنا اپنے گھوڑوں کو پیاسا رکھنا مشقت سے گزارنا اس کو کہتے تھے سوم الفرس گھوڑے کا روزہ رکھنا تاکہ جب وہ میدان میں اترے خواہ وہ لوٹ مار کے لیے اترتے تھے یا جنگوں کے لیے تو وہ کھڑا رہے اور ڈٹا رہے اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال فرمایا کتیبہ علیکم السیام تم پر یہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا سوم صحیح سیام کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا البخرا کی آیت 183 میں اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے یہاں نفس بھی شرارتیں کرتا ہے اِنَّا نَصَّ لَأَمَّارَةٌ بِسُو نفس برائی کی شدید دعوت دے رہا ہوتا ہے کبھی شیطان ہے جو ہمارا دشمن بنا بیٹھا ہے اور ہمیں اکساتا رہتا ہے گناہوں کے لیے تو بندے کی اسٹرینٹ اور بندے کا اسٹیمنہ بڑھنا چاہیے دوسرے انداز سے کہیں تو انسان روح اور جسم دو چیزوں کا مرکب ہے اصل انسان وہ اس کی روح ہے ورنہ آنکھیں تو جانوروں کے پاس بھی ہیں کان تو جانوروں کے پاس بھی ہیں اس جسم اور روح کا مرکب یہ جو حضرت انسان ہے اللہ نے دنیا میں ایک مشن دے کر بھیجا ہے اپنی بندگی کے لیے اور اپنی بندگی کی دعوت کے لیے اور اپنی بندگی کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے ہمارے فرائز بنتے ہیں اس کے دوران میں بندے کی روحانی ترقی ہونا اس کی اسٹرینڈ کا بڑھنا اس کے اسٹیمنہ کا بڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے کبھی اللہ پنج وقت نماز میں کھڑا کرتا ہے روحانی ترقی ہے ذکر الہی یاد الہی ہے تعلق معا اللہ ہے کبھی جمعہ کا بڑا انتظام ہوتا ہے قرآن کی تذکیر ہے خطبے کے ذریعے سے اور بڑا اجتماع ہے تو روحانی ترقی کا معاملہ ایک ہماری سالانہ اوور ہالنگ کہہ لیں ایک ہماری سالانہ ورکشاپ کہہ لیں ایک سالانہ آپ سپریچول جرنی کہہ لیں ایک سالانہ سپریچولی اسٹرینٹن کرنے کا پروگرام کہہ لیں جو اللہ یہ 29 دن کے لئے مجھے اور آپ کو عطا فرماتا ہے جہاں وہ کیا چاہتا ہے اپنے جسم کے حوالے سے تم تھوڑا سا ذرا پیچھے ہو جاؤ اور اپنی روح کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو یہ کھانا پینا بس صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک منع کیا گیا ہے بیسے انتہائی عدب کے ساتھ چھوڑتے تو ہم نہیں ہیں جس طرح کی سہریہ آج کل چلتی ہے اور جس طرح کی افطار کے پروگرام چلتے ہیں اور میڈ نائٹ ڈینر چلتے ہیں چھوڑتے تو ہم نہیں ہیں ٹیکنیکلی ٹھیک ہے لیکن جو مقصود ہے وہ کیا ہے ذرا جسم کی طرف فوکس تھوڑا کم اور اپنے انر سیلف کی طرف تمہارا فوکس زیادہ ہو جائے اس روح کی بیداری کیسے ہوگی جسم کو جب بھوکا رکھا جائے گا اور پیاسا رکھا جائے گا تو یہ جسم کی گرفت تھوڑی کمزور بنے گی اور تقوی کے حصول کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اے اللہ تو نے یہ حلال کو حرام کر دیا مرکی آذان تک تو میرا رخ تیری طرف ہے تو کیا یہ تعمیر نو کا مہینہ ہے ایکزیکٹلی یعنی اس وجود انسانی کی اوور ہالنگ کہلیں اس کو آپ جی اس کی تعمیر نو کہلیں اس معنی میں کہ میں اور ہم اور آپ فوکسٹ زیادہ رہتے ہیں پورا سال جسم کی طرف کھانا ہے پینا ہے جسم کی آسانیاں ہیں اللہ کہتا ہے کہ ایک مہینے کے لیے تم ذرا اپنے جسم کی طرف فوکسٹ تھوڑا کم کرو تو تمہارا انر سلف جو اس جسم کی گرفت میں دبا رہتا ہے جب یہ جسم کی گرفت کمزور پڑے گی تو تمہارا انر سلف تمہاری روح وہ بیدار ہوگی اور اس روح میں ارج ہے لقائل اللہ کی اللہ سے ملاقات ہی اسی کی انتہا کیا ہے وہ حدیث مبارک وہ حدیث قدسی اصوملی جی وانا اجزی بھی ہی ہے وانا اجزا بھی ہی ہے دو روایات آتی ہیں اور دونا بڑے پیادے ترجمے ہیں اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے میں نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہوں زکاة بھی اللہ کے لیے دیتا ہوں ماں کو محبت سے دیکھتا ہوں تو اس لیے کہ میرے رب نے حکم دیا میرے رسول کی تعلیم ہے سب ہی اللہ کے لیے خاص روزے کا معاملہ کیا ہے خاص روزے کا معاملہ ہے کہ وہ جو روح اندر ہے وہ اس کے رب میرے رب کے حکم سے آئی ہے من امر ربی میرے رب کے حکم سے آئی ہے اور جب میں روزے کے اچھا نفل روزہ ہوگا تب بھی انشاءاللہ کیفیت ملے گی رمضان تو ایک اشتماعی موسم میں باہر ہے نا مسلمانوں کے لیے جب میں حالت روزہ میں ہوتا ہوں تو میرا یہ انر سیلف بیدار ہوتا ہے میرے جسم کی گریس اس کو تھوڑی آزادی ملتی ہے تو میرا انر سیلف ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور اب جو رب سے لو لگانے کا دل روزے کی حالت میں چاہتا ہے خاص رمضان اور روزے کی حالت اس لیے کرو کہ نفل روزے میں بھی لطف آتا ہے بندے کو جو عبادت کا لطف حالت روزہ میں اور ماہ رمضان میں آتا ہے وہ گیارہ مہینے آپ اور میں ایکسپیرنس عام طور پر نہیں کر پاتے اس لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں ایک ترجمہ کیا ہوگا روزہ میرے لیے ہے اللہ فرما رہتا ہے میں ہی اس کا عجر دوں گا پیچھے روایت میں کیا ذکر ہے بخاری کی اللہ جو عمل بندہ کرتا ہے اللہ دس سلے کے ساتھ سمونہ تک عجر دیتا ہے روزے کا استثناء ہو گیا خاص اللہ عجر دے گا اور دوسری روایت میں پڑھا گیا اللہ فرما رہتا ہے اور میں ہی بندے کو مل جاؤں گا تو یہ روح کی بیداری کا معاملہ یہ رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ اللہ کو اللہ سے مانگ لینے پا لینے کا مہینہ ہے دعا اور آپ نے ایک جو جملہ ارشاد فرمایا اس کو بھی یہاں پر جوڑے ایک تو تھا یہ روح کی بیداری کا معاملہ اس کو ہم قرآن سے بھی جوڑ لیں گے بعد میں انشاءاللہ کیونکہ دن میں روزہ دیا گیا اور رات میں قیام دیا گیا اس کی بھی بڑی کنیکشن کی بات بنتی ہے البتہ حالت و روزہ میں کیا ہو رہا ہے میں پانی کو چھوڑ دیتا ہوں میں کھانے کو چھوڑ دیتا ہوں میں مشروبات کی سیکڑوں اخسام کو چھوڑ دیتا ہوں میں کھانے کی انواع اخسام کی تمام چیزیں چھوڑ دیتا ہوں میں حلال کو چھوڑ دیتا ہوں تو حاصل کیا بتایا جا رہا ہے کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو تقوی کا ایک ترجمہ ہے خوف خدا اور تقوی کا ایک ترجمہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا سات پردوں میں ہوتا ہوں اور وضو کر رہا ہوتا ہوں حالت روزہ میں تو کلی احتیاز سے کرتا ہوں کہ پانی حلق میں نہ چلا جائے کون دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا نہ کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ احساس اپنے رب کی معیت کا اور اس کے حرآن میرے ساتھ ہونے کا اور حرآن میں اس کے نگرانی میں ہوں یہ احساس مجھے روزہ دلاتا ہے اور دوسرا میں حلال کو چھوڑ رہا ہوں حالانکہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں تو میں اگر حلال جس کی لسٹ نہیں بنائی جا سکتی چھوڑ رہا ہوں تو اللہ کے بندے حرام کو تو چھوڑ دے جھوٹ تو ویسے حرام ہے سود ویسے حرام ہے رشوت ویسے حرام ہے غیبت ویسے حرام ہے اب اس روزے کا حاصل کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون ارے تم نے صبح سے لے کے شام تک اتنی بڑی تعداد کھانے پینے کی اشیاء کی حلال چیزوں کی چھوڑ دی زوجین کا تعلق چھوڑ دیا تو پورے سال کا روزہ بھی تو ہے آج ہم ابتدا میں بات کر رہے ہیں جب اختتام پر بات ہوگی تو بات یہ ہوگی ایک روزہ ہے ایک مہینے کے فرض روزوں کا معاملہ اور ایک روزہ ہے پوری زندگی کا معاملہ وہ زندگی کا روزہ کیا ہے اپنے رب کی اطاعت کرنا اس کی نا فرمانی نہ کرنا یہ زندگی بھر کے روزے کی تیاری یہ مہینے کے بھر کے روزے سے کرائی جا رہی ہے حلال چھوڑ دیا وہ بابا حرام کو تو چھوڑ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب آپ یہ تقوی کے حوالے سے بات فرما رہے تھے اور تیاری کرائی جا رہی ہے تو کیا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ تقوی کا حصول لال لکم تتقون یہ تقوی کا مزاج پیدا کرنے کا مہینہ ہے جی اور نصفی کے تقوی کا مزاج انفرادی سطح پر بلکہ اجتماعی سطح پر ایک پورا مزاج بنانے کا مام دیکھیں سچی سی بات ہے عمل مشکل تو ہے اسی لئے تو اللہ تسلی دے رہے قطبہ علیکم السیام کما قطبہ علی الذین من قبلکم جیسے تم پر جو فرض کیا جارہا ہے تو تم نئے نہیں ہو یہ مشقت تم پر ہی نے ڈالی گئی تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیا گیا بلکہ یہ البقرہ کی آیت 183 ہے آگے جائیں البقرہ ہی کے اسی رکو میں 23 رکوہ البقرہ کا اللہ تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ فرمایا اور ان کے تذکرے کو اشارتاً بیان فرمایا جس کا حاصل کیا ہے یہود کا روزہ تو ہم سے بڑا سخت تھا وہ رات کو سوتے اور ان کا روزہ شروع ہو جاتا سہری کا کوئی تصور نہیں تھا اگلے دن شام کو جا کے روزہ مکمل ہوگا اور ہمیں حضور کیا فرمات ہے السہور و برکہ سہری کا اتمام ضرور کیا کرو اچھا ہے مشکل تو دیکھو پشلی اقوام کو بھی دیا گیا روزہ کی فرضیت کا معاملہ کوئی تمہارے لئے نیا نہیں اور جب پھر دائیں بھائیں میرا گھر میرے پڑوس میں میرے رشدار میرے دوست آباب میرے کلیکس میرا محلہ سب لوگ ہی یہ کام کر رہوں گے تو جب سب پر بیٹ رہی ہوتی ہے تو اس کا گوارہ کرنا یا تحمل کرنا یا اس کا سبر کرنا آسان ہو جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ انفرادی تقوی بلکہ ایک اجتماعی تقوی کا مزاج بھی روزہ کی عبادت جو کہ رمضان میں فرض کی گئی وہ دیا جا رہا ہے جیسے الفاتحہ کی تلاوت ہر نماز کی عرکت میں جب جماعت کی نماز میں امام تلاوت کرتا ہے وہ پڑھتا ہے ایا کا نعبدو جب آپ اور میں اکیلے نوافل یا سنتیں ادا کرتے ہیں تو ایا کا عبدو نہیں پڑتے ایا کا نعبدو پڑتے ہیں یعنی اکیلے بھی کھڑاؤ نوافل میں سنت میں یا نماز کو اکیلے بھی ادا کر رہا ہے اجتماعیت کا تصور رہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت اکیلے اکیلے نہیں کرنی ایک موحول بنانا ہے اور ایک نظام کی سطح پر جانے سب لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے قابل ہو تو اللہ مہینہ ہر ایریا کے اعتبار سے ایک ہی وقت میں چاند دیکھا جانا روزے کا آغاز رمضان کا آغاز ایک ہی وقت میں اس کا اختتام تو گویا ایک اجتماعی مزاج بھی ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ تقویٰ کا پیدا ہو اب دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے سبحان اللہ اللہ کے رسول فرما دے جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو جھگڑا نہ کرے دوسرے سے تو جھگڑا اپنے آپ سے تو نہیں کرتا دوسرے سے کرتا ہوں اور تم سے کوئی جھگڑنے لگے تو کہہ تو بھئی انسائم میں روزے سے ہو میں تیسے جھگڑا نہیں کر سکتا تو گویا یہ اجتماعیت کی طرف بھی اشارہ آ رہا ہے کہ یاد دہا نہیں کراؤ میں بھی روزے سے ہوں تو بھی روزے سے ہوگا یہ حالت روزہ ایسی ہے کہ تجھے اور مجھے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے خوف خدا رکھنا چاہیے ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑا جائز چیزوں کو چھوڑا اللہ کی پرمسبل کردہ چیزوں کو چھوڑا تو بھائی حرام کو تو چھوڑ دیں تو نہ گالی دینی ہے نہ جھگڑا کرنا ہے نہ غیبت کرنی ایک اجتماعی محول اللہ عطا کر رہا ہے سبحان اللہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا عجر جنت کے سوا کچھ نہیں اب اگر اس صبر کو کھولا جائے سبحان اللہ صبر یہ بھی ہے کہ اگر گرمی کے ایام ہے تو روزہ طویل ہے بہت سارے علاقوں کے اندر اسی طرح کچھ جگہ اور زیادہ طویل معاملہ ہمارے بعض بھائی جو نووے میں ہوتے ہیں یورپ میں ہوتے ہیں ان کے روزوں کی جو ڈیوریشن ہم ہم لوگوں سے زیادہ ہو جاتی ہے اور یاد رکھنا چاہیے مشقت تو ہے یاد رکھنا چاہیے اصول ہے اللہ کے رسول فرمایا یہ حدیث بیان کی جاتی تجوید کی کلاسز کے اندر کہ جب بندہ اٹک کر قرآن پڑتا ہے تو اللہ دوہرہ سواب دیتا ہے ایک تلاوت کا سواب اور جس کو اٹکنا پڑ رہا ہے مشقت کرنا پڑی کسی سے شین نہیں نکلتا کسی سے سود نہیں نکلتا کسی سے غوہ نہیں نکلتا مشقت ہے نا تو اس کو دوسرا سواب ملے گا تو اگر آج کہیں ڈیوریشن تیرہ گھنٹے کی مثال کے توب اور کہیں گر پندرہ سولہ گھنٹے کی ہو جائے تو ان کا عجب بھی زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو بہرحال ہر ہر ایریا کے اعتبار سے مشقت ہیں اس کا بھی صبر ہے بھوک لگ رہی ہے اس کا بھی صبر ہے پیاس لگ رہی ہے اس کا بھی صبر ہے میرے مزاج کے خلاف کچھ ہو رہا ہے مجھے اس کو برداش کرنا ہے اس کے لئے بھی صبر ہے اور سچی بات یہ ہے کہ مومن کی ساری زندگی صبر سے تعبیر ہے سور فرقان کا آخری رکوع ہے عباد و رحمان کا ذکر آتا ہے رحمان کے محبوب بندوں کی کئی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اولائی کا یجزون الغرفتہ بیما صبرو انہیں جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے ملٹی سٹوری بینگلوز عطا ہوں گے ان کے صبر کی وجہ سے اور رمضان کو حضور کیا کہتا ہے یہ ہے ہی پورا صبر کا مہینہ انما یوفت صابرون اجرہم بغیر حساب سبحان اللہ بقیہ عامال کے بارے میں ہے اتنا کرو گے تو یہ اجر اتنا کرو گے تو یہ جب صبر کرنے والے کو اللہ کہتا ہے بغیر حساب عجر عطا کروں گا اللہ کے رسول فرمارے یہ تو پورا مہینہ صبر ہی صبر کا مہینہ ہے ابھی دن میں تمہیں روزے کی مشکتہ سے گزرنا ہے تو رات کو زیادہ آرام نہیں کرنا رات کو قرآن کے ساتھ تمہیں کھڑا ہونا ہے پورا مہینہ صبر ہی صبر کا مہینہ ہے مگر اس کیلئے موٹیریشن کیا ہے انسپیریشن کیا ہے اس صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دن کو روزہ یعنی سیام اور رات کو قیام دن میں بھی قیام ہے لیکن یہ قیام جو رات کو ہو رہا ہے قرآن کریم کا نزول اس ماہ مبارک میں ہو رہا ہے ہم تراویوں میں قرآن کریم سنتے ہیں پورا قرآن مکمل ہوتا ہے جیسے میں نے آغاز میں ایک بات فرمائی ارز کی تھی کہ آپ حضرات نے جو ایک دورہ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پر اللہ تعالیٰ نور کی بارش کرے کہ ان سے آغاز ہوا یہ پاکستان میں 1984 میں 1984 میں کہ وہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں قرآن کریم وہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے تو اس کو پہلے سنیں محض تلاوت ہاں تلاوت کی بڑی اہمیت ہے اس سمات کی بڑی اہمیت ہے لیکن وہ سمجھ کی فہم دین کہ اللہ تعالیٰ اسے مخاطبت کر رہا ہے تو قرآن کریم سے اس ماہ مبارک میں ایک بندے مومن کا تعلق کیا ہونا چاہیے بہت پیار آپ کا سوال ہے وہ دورہ تجھ میں قرآن کا بھی تھوڑا ذکر آگے کر دیں گے لیکن اہم نکتہ کیا ہے سارے مہینے اللہ کے ہیں جی تو رمضان کیوں افضل ہے سوال ہے ساری راتیں اللہ کی ہیں تو قدر کے رات افضل کیوں ہیں سبان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عطا ہوا ہے آپ کو ساری زمین اللہ کی ہے حجاز مقدس کیوں ہوا قرآن وہاں پر نازل ہوا ہے سارے فرشتے اللہ کے ہیں جبریل افضل کیوں ہے وہ قرآن لے کر آئے ہیں ساری رات اللہ کی قدر کی رات افضل کیوں ہے اس میں نزول قرآن ہوا سارے مہینے اللہ کے ہیں رمضان کیوں افضل ہے اس میں قرآن نازل ہوا اور طور انیق صاحب ابھی بات کریں گے یہ روزے بھی قرآن کے لئے رکھوائے جا رہے ہیں اسی البقرہ میں آگے چل کر آتا ہے ابھی میں ارس کروں گا انشاءاللہ ساتوی بات نوٹ کیجئے گا بلکہ چھٹی بات ساری امت اللہ نے بنائی پیدا کی یہ امت افضل کیوں ہے قرآن اس کو عطا ہوا میں نے چھے باتیں ارس کی ہیں ناظرین بڑی توجہ سے سنیے گا رمضان افضل قرآن کی وجہ سے قدر کی رات افضل قرآن کی وجہ سے حجاز مقدس ہوا قرآن کی وجہ سے جبرائیل سردار ہوئے فرشتوں کے قرآن کی وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہوئے قرآن آپ کو عطا ہوا یہ امت افضل ہوئی قرآن اس کو عطا ہوا یہ چھے باتیں ہیں جو قرآن کے ساتھ جھڑیں ساتوی میرے اور آپ کے لئے یہ سارا چوئیس اللہ کا تھا اللہ نے رمضان کو مخصوص کیا قدر کی رات کو مخصوص کیا حجاز کو مخصوص کیا یہ چھے اللہ کے فیصلے ساتوی فیصلے مجھے اور آپ کو کرنا ہے ہم اور آپ قرآن سے جڑ جائیں ہم اور آپ افضل ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک آپ کی اجازت سے وہ چھے فیصلے میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ ساتوی فیصلہ ہوئی اللہ کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس امت میں پیدا کیا جی تو یہ امت افضل کیوں ہوئی قرآن کی وجہ سے اور فیصلہ اس کا سبحان اللہ بلکہ آپ کی بات سے یاد آتا ہے سورہ حج کی آیت میں سیونٹی ایٹھ ہوا جتبا کم اللہ نے تمہیں چن لیا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک سوالاک کو چنتا رہا اب ختم نبوت کے بعد تمہیں چنا خدا کی قسم یہ ویسے رمضان کا مہینہ ویسے ہی دلوں کو کر دینے والا مہینہ میں کہوں کہ دل سے ہم سنیں اللہ ہمیں کہتا ہے تمہیں چنائے میں نے تو اس اللہ کے چننے کی لاج تو رکھو اس اللہ کے فیصلے کی لاج تو رکھو جزاک اللہ خیل اور اگلی بات اب میں اس کرنا چاہ رہا تھا ہم افضل کب ہوں گے واقعتا قرآن اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَدْعُوا بِهِ آخرین مسلم شریف کے روایے بے شک اللہ قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو تر کر دینے کی وجہ سے قوموں کو زلیل اور رسوا کر دے گا اقبال ترجمانی کرتے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خان ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اور حضور کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں اللہ آج ہمیں آہد کرنے کی توفیق دے ارادہ کرنے کی توفیق دے ہم اس ماہ مبارک کو قرآن کے ساتھ گزاریں گے میں نے ابھی کہا ارز کیا کہ روزہ قرآن کے لئے یہ جو ابھی بات آئی البقرہ کی ونیٹی تھیری آگے ہے شہر رمضان اللہ انزلہ فین قرآن البقرہ کی ونیٹی فائی رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا آگے اللہ فرماتا ہے بیماری کی وجہ سے سبر کی وجہ سے روزے رکھ جائیں تو بعد میں پورے کر لینا اللہ کیا کہتا ہے اس کے آگے اللہ فرماتا ہے ولی تکمیل عدت ولی تکبر اللہ علا ما ہداکم ولعلکم تشکرون یہ گنتی پوری کر لینا بیماری یا سفر کی وجہ سے کسی کا روزہ رہ گیا تو بعد میں قضا کرو گنتی پوری کیوں کرو اللہ نے تمہیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے قرآن کی صورت میں اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرانے کے لیے اور اللہ کا شکرانہ ادا کرانے کے لیے روزے رکھوائے جا رہے ہیں again the focal point in the month of Ramadan is the قرآن سارا یہ سجائے کس لیے گیا ہے قرآن کیلئے سجائے گیا ہے اور عرض کروں یہ قرآن سے ہدایت سب کو ملنی ہے ملے گی کس کو لے گا کون یہی قرآن کہتے ہیں البقرہ آیت 185 میں ہی ہے ہدل لناس اسی جگہ پر سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے مگر البقرہ کے شروع میں قرآن کیا کہتا ہے ہدل للمتقین ابھی ہم نے روزے پر کلام کیا ہم نے تقوی پر کلام کیا روزے کا حاصل کیا ہے تقوی so to get the guidance from the قرآن you have to be eligible to get the guidance and what is the eligibility criteria it is the تقوی unless we have the تقوی we cannot get the guidance from the Holy قرآن تو پہلے روزہ رکھ کر تقوی تو پیدا کرو اپنے آپ کو قابل تو بناو اب رات میں کھڑے ہو جاؤ اب رات میں قرآن سنو تمہارے دلوں پر گویا کہ اس کا نزول ہو اب تمہارے اندر تقوی ہوگا تو تم قرآن سے ہدایت حاصل کر سکوگے البتہ یہاں ایک بہت بڑا question mark کیا ہے we don't understand the words in Arabic we do have the reward while we are deciding the قرآن ہم قرآن کی تلاوت کرے سواب ملے گا ہم قرآن کی تلاوت سنے سواب ملے گا اور میں قائل ہوں ہم قرآن کو دیکھیں بھی تو سواب ملے گا انشاءاللہ but سواب is something different and getting the guidance is something different جب تک میں سمجھوں گا نہیں تو مجھے سواب مل رہا ہے مجھے guidance نہیں مل رہی تو اب مجھے کوئی ایسی کوشش کرنی ہے کہ میں قرآن پڑھتا بھی جاؤں میں قرآن سنتا بھی جاؤں میں تلاوت کرتا بھی جاؤں اور مجھے ہدایت بھی ملتی رہے سبحان اللہ سبحان اللہ طریقہ کار روڈ میپ میں نے آپ کو جو بات بتائی یقیناً قرآن آپ نے تو اقبال کا وہ شہر بھی پڑھانا ہے کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تم کی جگہ ہم لگا لیں ہم کہیں بلکہ اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر نعوذ باللہ نعوذ باللہ تاریخ قرآن ہم نہیں ہو سکتے بہت بھاری بات ہم کبھی کبھی نہیں ہو سکتے تاریخ قرآن ہم ناقص العمل ہو سکتے ہیں ناقص الایمان نہیں ہو سکتے اللہ اکبر تو قرآن کریم سے قربت کا اس ماہ مبارک اور صرف اس ماہ مبارک نہیں آگے بھی پوری زندگی یعنی رمضان کے اثرات شوال میں بھی نظر آئیں اور پورے سال نظر آئیں پوری زندگی میں نظر آئیں لیکن یہ جو جیسے آپ نے کہا اس ماہ مبارک میں دل نرم ہو جاتے ہیں تو دل کی نرمی قرآن کریم سے قربت کے بعد تو یہ نرمی تو یہ تو قلب سلیم اور قلب منیب بن جاتا ہے تو وہ قلب منیب بنانے کے لیے مجھے قرآن سے انہوں جڑاؤ کیسا لکھنا پڑے گا آپ میں جو بات فرمائی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 99% لوگوں کو بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو ہمارے لوگوں کو یعنی پاکستان کے لوگوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم تو معلوم تو ہو کہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین تو معلوم تو ہو کہ یہ حمد کس کی ہو رہی ہے ترجمہ کیا ہے اس کا اور وہ کونسی حمد ابھی باقی تھی جو اللہ تعالیٰ نے سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے ایک پیغمبر کو چھوڑیں ہر نبی نے اللہ کی حمد کی ہے وہ کونسی حمد تھی جس کے لیے حضورہ دیکھیں آپ کے اس تفسرے میں اتنے سارے سوال نکلتے ہیں پہلے میں ارز کروں صورت الفاتحہ کیا اچھا ہوگی ہم آج تیہ کر لیں اور سچی بات ہے میں پورے دعوے سے ارز کروں کہ صورت الفاتحہ کا ترجمہ ہر میرا مسلمان بھائی بہن جو اردو بولتا ہے سمجھتا ہے وہ ابھی بیٹے شام تک اس کو آرام سے یاد ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ صورت الفاتحہ کے ایٹی فائی پرسنل الفاظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں حمد پہلی تین آیتیں دیکھیں حمد اللہ رب عالمین رحمان رحیم مالک یون دین یہ تینوں آیتوں کے تمام الفاظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں تھوڑا فوکس کر لیں ایک بات ہوگی دوسرا جو آپ نے بھی انٹروں میں ذکر فرمایا درمیان میں بھی بات آئی میں چاہتا ہوں توجہ صرف ناظرین کی ہو جائے دورہ ترجمہ قرآن استاد محتم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ احتمام فرمایا کہ دیکھو بھائی راتیں ہم قرآن کے ساتھ بسر کریں کیوں قرآن اور روزہ دونے شفاعت کریں گے روزہ کہے گا اللہ اس کو میں نے دن بار کھانے پینے سے روکا زوجین کے تعلق سے روکا اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے اور قرآن کہے گا اللہ اس کو رات کو میں نے سونے سے روکا تو اب راتیں تو قرآن کے ساتھ بسر ہونی چاہیں حضور کا پورے سال کا قیام کیا تھا منیمم ون تھرڈ آف دا نائٹ ایک تہائی حضور کا پورے سال کا قیام اللہ اور صحابہ کی ترابی کیا تھی موتہ امام مالک کی روایہ جب ترابی سے فارغ ہو کر گھر آتے تو گھر والوں سے کہتے کہ سہری کا وقت ختم نہ ہو جائے جلدی سے جو کھانا پینے ہمارے سامنے رکھ دو ان کی راتیں قرآن کے ساتھ بسر ہوتی ہیں دوکس صاحب نے ایک کوشش کی کہ ہم جو بیس رکت تراویہ ادا کرتے اس میں ہم ہر چار رکت سے پہلے بیٹھیں گے اور جتنا قرآن چار رکت میں تلاوت کیا جائے گا اس کا ترجمہ تشریف بیان کریں گے پھر چار رکت پھر ترجمہ تشریف بیان کریں گے پھر چار رکت علمہ پاکستان میں کئی مقامات پر پاکستان سے باہر بھی یہ ترتیب شروع ہو گئی چھیک اچھا گو کے چار پانچ گھنٹہ چار گھنٹہ تو کم اسکم لگتا ہے اس کے اندر میں دعوت دوں گا جن کو اس کی فسلیٹی ان کے علاقوں میں موجود ہے جائیں جن کو یہ اویلیبل نہیں ہے یا کوئی اور معاملات ہیں میں پورے کھلے دل سرس کرتا ہوں جس عالم دین پر آپ کو اعتماد ہے جا ان کا ترجمہ کھولنے ان کی تفسیر کھولنے آج تو میڈیا کا دور ہے آڈیو ویڈیویل میں بھی بیان موجود ہوگا ڈاکٹر سرارس آپ کو سن لیں اور اہل علم کو سن لیں بہت سو کا بیان شدہ ہمارے دل کھلا ہے دی ہم کہتے ہیں قرآن کی طرف آپ کو شخصیت سے اختلاف کر لو مجھ سے کر لو آپ سے کر لو قرآن سے تتفاق اور وہ اختلاف شخصیت سے نہیں ہوتا وہ علمی اختلاف ہوتا ہے علمی اختلاف ہوتا ہے گھروں میں پکوان ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس میں خواتین بھی جوڑیں اور کمس کم ایک رکو کمس کم ایک رکو اس سے جوڑ جائیں بلکہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ تھوڑا جسم کو تھوڑا فوکس کم کر دیں پورا سال ہم بہت کھاتے پیتے رہتے ہیں اپنی سہری افتاری کو مناسب رکھیں بہت زیادہ ٹائم ویسٹنگ اس میں نہ ہو لگجریس نہ ہو تاکہ روح کی بیداری پر توجہ رہے اور غریبوں کا مفلسوں کا یہ شہر مواسات ہے یہ تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ماہ مبارک میں سخاوت ایک تیز ہوا کا جھوکا اس سے بھی زیادہ تیز اللہ اکبر بلکہ آپ کی بات سے ایک اور بات سامنے آتی ہے اچھا پورا سال ہم کھاتے بلکہ میں دل سے ایک بات ارس کر دیتا ہوں انیس صاحب میرے بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے میں بڑے آرام سے آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں میرے ایکاؤنڈ میں بینک بیننس میں پیسہ بھی رکھا ہوا میرے گھر میں شاید روزمرہ کی چیزیں بھی رکھی نہیں ہے میں بہت آرام سے بات کر رہا ہوں مجھے ان لوگوں کی بھوک کا اندازہ نہیں ہو پاتا اللہ معاف کرے کہ جو بچوں کو بیچنے تک پر آ جاتے ہیں اور جو خودکشیاں کرنے پر آ جاتے ہیں under normal circumstances پورا سال ہم لوگوں کو کسی کی بھوک پیاس کا اندازہ نہیں ہوتا لیکن اللہ اللہ کا نظام دیکھیں سبحان اللہ جہاں روحانی ترقی ہو رہی ہے وہاں معاشرتی ذمہ داری کا احساس بھی دلایا جا رہا ہے جب میں خود بھوک اور پیاس سے گزرتا ہوں now I can realize what is hunger بھوک کیا ہوتی پیاس کیا ہوتی اب میرا دل خود چاہے گا میں دوستوں کی مدد کروں اور الحمدللہ اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں بس وہ حلال سے ہو بہت اہم نکتہ ہے یہ نہیں کہ میں سو لوگوں کی جیبیں جہاں ان سے چھین کر نکالوں اور دو لوگوں کی جیب میں ڈال دوں بھئی تو سو کا چھین نہ چھوڑ دیں یہی بہت بڑی خدمت ہو جائے گی معاشرے کی لیکن مجھے دوسروں کی بھوک اور پیاس فیل ہوتی ہے تو پھر میرا ہاتھ جیب کی طرف جاتا ہے اور یہ مقصود ہے اور یہ شہر المواسط ہے کہ یہ غمخاری حمدردی کا مہینہ ہے اور جیسے کہ آپ نے فرمایا وہ بھی بڑی لچس حدیث ہیں وہ ہوتا کب تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہر سال ماہِ رمضان میں جیبریلِ امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے یہ دور سے ہی ہم نے دورِ ترجمِ قرآن لیا حضورﷺ سال میں دور کرتے تھے رمضان میں اور حیاتِ طیبہ کے آخری سال حضورﷺ نے دو مرتبہ قرآن کا دور کیا جیبریلِ امین کے ساتھ قرآن جو آپ کے سامنے اس کا قرآن کا رکھا ہوا ہے ہمارا پورا یقین ہے کہ اس کی سپریویشن محمدِ مصطفیٰ نے کی ہے کہ کون سی آیت کہاں رکھنی ہے اور اللہ نے کروائی ہے اور اللہ نے کروائی ہے جیبریلِ امین کے ذریعے کروائی ہے البتہ البتہ اس کے بعد وہ جملہ ہے جب حضورﷺ ملاقات کرتے جیبریلِ امین سے اور قرآن کا دور ہوتا تو حضورﷺ کی سخاوت میں جو تیز رفتار آندھی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی تھی اتنا پیارا دین ہے اور اتنا پیارا مہینہ ہے اور اتنی پیاری مشخ ہے رب سے بھی تعلق مضبوط ہو رہے اور بندوں کے ساتھ بھی تعلق کی مضبوطی سکھائے جا رہی ہے چمان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بہت ساری باتیں ہو گئیں اب یہ چار پانچ منٹ باقی ہیں تو میں یہ چاہ رہا ہوں گے ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھوں اسی آیت کے حوالے سے منی ٹیتھری سورہ بقرہ یا یو اللہ زین آمونو کتبا لیکم السیامو کما کتبا لاللہ زین من قبلکم لال لکم تتقون اب یہ لال لکم تتقون میں نے ایمان اور اعتصاب کے ساتھ روزے رکھے رمضان مکمل کیا آثار اور علامت کو نظر آنی چاہیے نا مجھ میں کہ مجھے تقوی حاصل ہوا کہ نہیں ولال لکم تتقون اس کی قسوٹی کیا ہے دو تین باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کتنی روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر بھی چھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہ کیا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے تیسی بات جو اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں عبادت کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے اور اس کے بعد بندے کے اندر کچھ تبدیلی آئے اب آپ نے سوال فرمایا کہ اس کی قسوٹی کیا ہے اللہ کا کلام بڑا پیارا ہے یہی البقرہ ہے اس کا رکو نمبر تئیس ہے یہ آیت ون ایٹی تھری سے شروع ہوتا ہے اور ون ایٹی ایٹ پر مکمل ہوتا ہے ون ایٹی تھری میں کہا جا رہا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون اور جب رمضان کا بیان اور دلچسپات قرآن میں زکاة کا بیان نماز کا بیان حج کا بیان عمرے کا بیان قربانی کا بیان کئی مقامات پر ہے رمضان کے فرض روزوں کا بیان اسی مقام پر ہے البقرہ رکو نمبر تئیس البقرہ کی ون ایٹی تھری میں کہا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون البقرہ کی ون ایٹی ایٹ میں کہا کہ رشوت کے طور پر حکام تک مال پہنچا کر لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو تو اگر آپ پوچھتے ہیں کہ قسوٹی کیا ہے تو تقوی کی قسوٹی ہے حرام سے بچنا تقوی کی قسوٹی ہے حرام سے بچنا محس اعمال اور عبادات کو انجام دے دینا کافی نہیں ہے پیکج پورا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کاموں سے منع فرما دیا جن کو حرام قرار دے دیا ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تو میرے نوافل بھی بڑھیں میری ترابی کا معمول بھی بڑھیں میری تلاوت کا معمول بھی بڑھیں صدقہ خیرات بھی میں کرو لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا حرام سے اپنے آپ کو بچانا ممنوعات سے اپنے آپ کو بچانا تو اس کی علامات اور آثار مجھ پر نظر آنے چاہیے یا مجھ پر مرکتب ہونے چاہیے جی اگر میں سود خوری میں مبتلا ہوں اگر میں نے سودی انویسمنٹ کر رکھی ہے تو آج میں تحقیل کروں کہ میں اس کو ختم کرنا ہے اگر میں رشوت لے کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں اور اپنے لئے جہنم کے انگارے تیار کر رہا ہوں تو آج مجھے رشوت چھوڑ دینی پڑھیں گے اگر آج میں نے کسی بیوہ کسی اپنی بھاوج کسی اپنی بھانجی یا بھتیجی کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے جہدات پر قبضہ کیا ہوا ہے وراست کا مال کھایا ہوا ہے تو میں آج اس کو واپس کر دوں یہ اس کی علامت ہے اگر آج میرے پاس اختیار ہے اور میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہوں تو اس ظلم و زیادتی کا مجھے ازالہ کرنا چاہیے اگر آج میں کسی کا پیسہ لے کر بیٹھا ہوں قرض کے نام پر تو آج مجھے اس کو لوٹانا پڑے گا اور اگر آپ اور اوپر لے کر جانا چاہیں جہاں میرے پاس اختیار ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے دوسروں کو بچا سکتا ہوں جنہیں اختیار و اختیار ہم دیں گے وہ زمین میں نماز کا نظام قائم کریں گے زکاة کا نظام قائم کریں گے نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے اس سطح پر تقوی کیا ہے خود تو بچ رہے ہو بچو دوسروں کو بھی بچانے کا اعتمام کرو اور حرام کے راستوں کو بند کرو منکرات کا خاتمہ کرو یہ ہے تقوی کا لٹمس ٹیسٹ کہ میں حرام اور گناہوں سے بچنے والا اور دوسروں کو روکنے اور بچانے والا بن جاؤں سبحان اللہ یہ جو آپ نے سورہ حج کی آیت نمبر اکتالیس ابھی تلاوت فرمائی تو رمضان کا یہ مہینہ ذمہ داریاں بھی آیت کرتا ہے کیونکہ تم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہو اور شفیع المزنبینی مانگتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے گناہوں کی بس مغفرت کروا دیجئے گا آپ شفیع المزنبین ہیں تو رمضان کا مہینہ ہمارے جس طرح آپ نے بات کی اللہ زینہ مکنناوں فی الارض جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیں گے وہ کیا کریں گے نماز قائم کریں گے زکاة کا ادارہ قائم کریں گے نیکی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے تو رمضان کا مہینہ جو ہمارے بڑے ہیں جو ہماری رولنگ لیٹ ہے تو رولنگ لیٹ پر بھی کوئی ذمہ داری آیت کرتا ہے یا نہیں ہم نے پہلے ذکر کیا یہ تقوی فقط انفرادی سطح پر مطلوب نہیں اجتماعی سطح پر بھی مطلوب ہے یہ گناہوں سے بچنا میں تو شاید بچ سکوں گا اپنی اولاد کو شاید بچا سکوں گا لیکن جس کو اپنے رولنگ لیٹ کہا ہے مقدر حلقے کہا ہے وہ صرف خود تھوڑی بچ سکتے ہیں وہ تو دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں اپنے ایک آرڈر سے سوت کا خاتمہ اپنے ایک آرڈر سے بےہائی کا خاتمہ اپنے ایک آرڈر سے فلاں فلاں جرم کا خاتمہ فلاں فلاں منکرات کا خاتمہ کر سکتے تو اچھا اس کو پوزیٹیو بھی بھی لیں میں اور آپ دین کی بات کر رہے ہیں کچھ لوگ سنیں گے عمل کریں گے ہماری خواہش ہے اللہ ہمیں بھی عجر دے گا جن کو کروڑوں پر اختیار حاصل ہے ان کے چند فیصلوں کے نتیجے میں بندوں کو اللہ کی بندگی کرنے کا موقع ملے بندوں کو شریعت پر عمل کرنے کا موقع ملے بندوں کو گناہوں سے بچنے کا موقع ملے تو یہ کروڑوں لوگوں کا عجر ان کو تو ملے گا عمل کرنے والوں کو یہ جن کے فیصلے ہوں گے شریعت کے لیے ان کو بھی ملے گا اور آپ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی رمضان میں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نام پر پاکستان بھی اسی ماہ رمضان میں عطا فرمایا آج ہم تیہ کر لیں ہم چودہ کو اس کو منائیں ہم ستائیسویں شب اور ستائیسویں روزے کو بھی فوکس کر لیں تو انشاءاللہ یہ ماہ مبارک میں نے کہا تھا شروع میں دل نرم ہے اگر ستائیسویں شب ماہ رمضان اور ستائیسویں روزہ اس ماہ مبارک کا اس دن کو معین کر لیں تو انشاءاللہ نیکی تقوی خوف خدا تعلق معا القرآن فکر آخرت اور تقوی کے جذبات کے ساتھ جب میں پاکستان کے قیام کو منانے کی کوئی فکر کروں گا تو اس میں اللہ کی نصرت بھی شامل ہوگی اور شہنم ایسے عید منا سکیں جو واقعتا ہمارے لئے عید ہو کہ مالک تیرے نام پر تیرے قرآن کے نام پر ہم نے ملک حاصل کیا تھا اب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ تیرے نام کی لاج رکھیں گے ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ تیری مانیں گے اور تیرے قرآن کا نظام اس ملک میں اپنے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کریں گے تو خدا کی قسم اگر یہ ارادہ بھی ہم کر لیتے ہیں ہمارے مقدر حل کے کر لیتے ہیں پھر جو عید ہم منائیں گے وہ واقعتا ہمارے لئے عید ہوگی انشاءالی سبحان اللہ سبحان اللہ جو کہ اصل میں روزہ داروں کا انام ہے اللہ کی جانب سے بلکل اللہ ہو اکبر اس سے پہلے کہ میں شب قدر کے حوالے سے ایک سوال لکھوں صرف ایک بات آپ بیان فرما دیجئے گا کہ آپ نے بھی طبیل گفتگو فرمائی ایک ایک بات واضح کر دی رمضان کے حوالے سے روزہ کی حقیقات روزہ کا فلسفہ وغیرہ 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 دن کو سیام اور رات کو قیام جس سے بہت ساری گفتگو ہو گئی آپ یہ ہمارے پاس جو میڈیا ہے راتوں کو یعنی راتوں کو روزہ کھول لیا دن میں روزہ لکھا ٹھیک ہے رکے ہوئے ہیں کسی وجہ سے اور جس قسم کی بےہودگیاں شیطان وغیرہ اللہ اکبر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے اس ملک میں دیکھیں میں ارس کروں آپ سے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی شب ہی کے ساتھ شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے خارجی شیطان قید ہو گیا داخلی شیطان موجود ہے اور دوسری بات یاد رکھنی چاہئی ہم نے فضائل تو بیان کر دی نفل کا ثواب فرض کے برابر فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر ایسے ہی ہے نا جی گناہ کا عذاب یہ بھی تو سوچو یاد رکھیں مقدس مقام ہو جائے مقدس رات ہو جائے برکت والا دن ہو جائے برکت والا مہینہ ہو جائے نیکیوں کا عجر بڑھ جاتا ہے صحابت ڈڑتے تھے ایسے مقدس مقامات یہ محترم ساعتوں میں اگر اگر معاذ اللہ کے گناہ کرے تو اس گناہ کی شدت اور عذاب بھی بڑھ جائے گا اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں اللہ مغفرت کرنے کو تیار اللہ دعائیں سننے کو تیار اور اس موقع پر کھلوار چلتا ہے اور کس طرح بہدگیاں دکھائی جاتی ناج گانے دکھائے جاتے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے اللہ اکبر لیکن یہ خیال کریں اس بات کا کیا ہو رہا یہ یہ رمضان المبارک کی راتیں یہ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر ان راتوں کو کیسے گزارہ کرتے تھے اور ایک نور کی چازر تن جاتی تھی اور یہ کیا ہو رہا ہے میڈیا پر اللہ ہم شائر اللہ میں سے ہے اللہ کا گھر مزد ہو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ کا قرآن نشانیوں میں سے ماہ رمضان نشانیوں میں سے یہ شائر اللہ کا مہینہ گذر رہا ہو یہ نشانی والا برکت والا مہینہ گذر رہا ہو اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی کھلی نافرمینے کی جا رہی ہوں اور پھر دعویٰ ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دعویٰ ہو گیا مسلمان ہیں تو بھائی اللہ کے عذاب کو دعویٰ نہ دو ہم اس سے زیادہ کچھ گزارش نہیں کریں بس کھلوار کرنا ہے کہ اور کر لو مال کمانا ہے کہ اور کمانو اللہ کس مقدس اور پیارے مہینے قرآن کے پیارے مہینے اور لوگوں کی تقویٰ کی جو کیفیات ہیں ان کے ساتھ کھلوار نہ کرو ان کو چھوڑ دو خدا رہا یہ کرونا افراد کا معاملہ ہے یہ اللہمہ انکا افوون تحب الافوا فعفو انی شب قدر لاس منٹ جرہ اس پر لمبا پروگرام کریں گے انشاءاللہ اب اسے ہم پلان کرلیں ہمارا آخری عشرہ بہت اچھا گدرنا انشاءاللہ اللہ نے مہینہ تا فرما دی شکر کریں آخری عشرے میں تقاف کی بھی بہت سے لوگ نیت کریں گے اور پانچوں تاک راتوں میں ہم نے محنت کرنی ہے اور اللہ کو منانا ہے اللہمہ انکا افوون اللہ تو عفو یہ دعا نبی اکرم علیہ السلام نے امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت کو تعلیم فرمائے اور وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے ایک ہی رات سبحان اللہ وہ ہزار مہینوں سے افضل جس کے تیراسی سال چار مہینے بنتے ہیں اتنے تو ہمارے ہاں اہم طور پر ایوریج لائف بھی نہیں ہے اللہ تو دینے کو تیار ہے ہم لینا چاہتے کے نہیں یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ ترشیف لائے اور حضب روایت ہم نے آج بھی آپ سے بہت سیکھا خواتین وزرات ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھیں پورے ماہ مبارک میں مختلف علماء ترشیف لاتے رہیں گے مختلف موضوعات پر ہم ان سے بات کرواتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے قرآن کریم سے قریب ہوتے رہیں گے کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ خواتین وزرات کوئی فیڈبیک آپ پروگرام کا دینا چاہیں تو ضرور آپ عطا فرمائیے ہمارا ای میل ایڈرس ہے پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اپنے مہزمان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت خدا حافظ